السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آج میں نے بنایا تھا گل کا آم کی لونجی آم کا گل کا آم کا جو ہے آم کا گولمبا یہ ایک ہی نام ہے تین نام ہیں ایک ہی چیز کا یہ بہت اچھا ماشاء اللہ سے بنایا تھا اور ہم آگر میں سب کو بہت پسند آیا آپ سب نے بہت اچھے سے انجوائے گیا آپ اس کو روٹی سے چپاتی روٹی یا پراتھا سے یا داو چاول کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں بہت انجوائے کریں گے آپ ایسے ہی لیلے پلیٹ میں اور کھائیں گے بہت اچھا لگتا ہے بہت تیشٹی یہ بنتا ہے اچھا چلیے میں دیکھ لیتے ہوں مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے کیا کیا ایسے میں لگے گا گل کا میں چلیں میرے کیچین میں چلیں اور میں آپ کو سارے مسالے دکھوں گے آپ اشتے بائش ٹیپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا پھر آپ بنائیں گی تو آپ کو اچھا لگے گا بنائیں گے تو آپ کھائیں گے تو لیکن مانی آپ کتنی بار بنائیں گی یہ مجھے نہیں پتا ہفتہ میں دو بار تو بننا ہی بننا ہے آپ کا تو یہاں پہ جیسے میں نے سامان جو لیا وہ آپ دیکھ سکتی ہیں آرام سے بہت اچھے چلیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکات والحمت اللہ میں ٹھیکش انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹھیکیں گی تو آج میں بنانے والی ہوں گلکہ اچھے یہاں ہمارے یوپی میں اس کو گلکہ بولتے ہیں اور کچھ یہاں لونجی بھی بولتے ہیں آم کی لونجی اور ہمارے یہاں گولمبا بھی بولتے ہیں آم کا تو یہ بہت تیشٹی یمی بنتا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا میں نے سامان لیا وہ سب سارے چیزیں دکھا دیتے ہیں بہت یمی تیشٹی بنتا ہے اور آم کی سیزن میں جب کچھ آم رہتا ہے تو ہمارے یہاں دو تین بار تو تین چار بار ہی بن جاتا ہے بہت سب کو پسند ہے ممی بناتی تھی آج میں اپنی امی کی سٹل میں بنانے والی ہوں گولمبا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے لیا ہے آدھا کلو آم یعنی دو بڑے سائز کی آم دیکھیں ہم نے لیا ہے یہ دیکھیں اس کو چھل لیا ہے اور ابھی اس کا جو ہے کٹ لیں گے اور کچھ ہم نے مسالے لیا ہے ہم نے کھڑے مسالے ہم نے لیا ہے دو چمچ جیرہ سفید جیرہ ہارٹیج پرن چھوٹے چمچ سے ہم نے لیا ہے ہنگ دو چمچ ہم نے لیا ہے ساک چھوٹی چمچ آدھے چمچ ہم نے لیا ہے میتھی میتھی جاہدہ نہیں ڈالی کھڑے ہو جائے آدھے چمچ ہم نے لیا ہے کلو آم اور یہاں پہ ہم نے کچھو جو ہے مسالے پوڑر لیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے دھنیا لیا اگر آپ کے پاس سکھی دھنیا تو اس کو ایک چمچ لیجی اور تھوڑا سا روشٹ کریں گے تو تکرس کر لیجی تھوڑا سا دردرس سا پیس لیجی وہ بہت ٹیشت اچھا تھا لیکن یہ بھی گھر کا پیسا ہوا ہے روشٹ کیا ہوا تو میں یہ پوڑر یوچ کریں ایک چمچ ہم نے لیا ہے دھنیا پوڑر ایک چمچ نمک اور یہ اپنا شندہ نمک جو ہم ریولار کھاتے ہیں نمک وہ ہے یہ مطلب نمک میرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتی تو چلیے سب سے پہلے ہم نے کڑھائی رکھ دیتے ہیں پہلے اس کو کٹ لیتے ہیں اچھے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کچام بولا تھا میری بیٹی بولا تھے کچام کو کیری بولتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیری کو اس طرح سے کار لیا دیکھیں بیچ کی جو گھٹلیاں ہوتی وہ نکال دیا جو اس میں ہڈی لگی رہتی ہے اس کو ہم نے یوس کیا اس کے ساتھ کٹ کیا اس سے بنائیں گے تو یہ بہت ٹیشٹی بنتا ہے بہت سپون سپون تیل بہت تھوڑا لگتا ہے بہت تیل بہت سکتی مسائل کو غرم کریں روشت کریں بھون لگ اور آم ڈالی اور پانی ڈالی دو یہ بہت 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 تیل بہت تیل گرم مسائلے دکھائے سالے مسائلے ڈال گے اس پکا لیں بہت سلو آج یہاں پہ مصالے اچھا ہوئے ہیں اکیلہ سے بہت اچھی خصوص پر کرو ڈالیں گے آم ایسے دھائیں گے ایسے بھنیں گے مصالے ساتھ چھوٹے یہاں پہنے میں ایک منٹ کے لئے آم مصالے ساتھ چھوٹے ہیں اسے دھائیں گے ایسے دھائیں گے ایک پپا ایسے دھائیں گے اس کو پکا لیں گے اسی سے نبی پرخان تک پکا لیں گے اچھے سے گل جائے اس کے بعد گھوڑو اگرہ سارے مسالے پاک میں ڈالوں گی اچھے یہاں پہ دیکھیں ہم نے اچھے سے سات منٹ آم کو پکا لیا ہے اور یہ اچھے سے مسیلس یہ گل گیا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ گل چھکا ہے جتنا مجھے چاہیا ہے اسی سے نبی پرسند تک ہم نے اس کو پکا لیا ہے اب اس میں جو ہم نے مسالہ آپ کو دکھایا تھے وہ ڈال دیکھیں اس میں اچھے نمک میرچ آپ اپنے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو اچھے یہاں پہ آپ اگر ڈالنا چاہتی ہیں وہ چاٹ مسالہ تو 1.5 ٹی سپن چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے آدھا کلو آم لیا تھا اور اب یہاں پہ ڈال دی ہوں میں 200 گرام گھوڑ اچھے اگر آپ کا آم کھٹا ہے تو آپ جو ہے 200 گرام ڈالیے گا نہیں یہ آپ کا کلمی آم کا ہے تو 200 گرام گھوڑ ڈال سکتے ہیں گھوڑ یا شکر دونوں ڈال سکتی ہیں کوئی سبھی آپ کو گھوڑ کا پسند ہے تو گھوڑ کا ڈالیے نہیں تو شکر کیا پہ مجھے گھوڑ کا پسند ہے میں گھوڑ کا ڈال دی ہوں اس کو چلا دیتی ہوں ایک دوسرے سے ملا دیتی ہوں تاکہ یہ گھوڑ کا بلکل ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ لیا ہے اس طرح سے اس کو پکائیں گے بلکل گاڑھا ہونے تک پکا لوں گی اس کے بعد آپ سے نہیں اب اس کو گھاڑھا ہونے تک پکا لوں گی اور یہ تینا تیشتی بنا ہے بلکل نمک میرچ وغیرہ میٹھا سے یعنی ادم پرپیکٹ ہے بہت ہم نے چک کیا کچھ بھی بعد میں نہیں ڈالا بہت اچھا بنا ہوئے ماشیلہ سے بس اس کو تھوڑا سے گھاڑھا ہونا ہے اور ٹھوڑ سے میں پکا لوں گی دو چار منٹ اور اس کے بعد یہ میری امی کی ریسپی پیس میری ویڈیو کو لائک سے کمنٹ سسکرائب جرور کریے گا یہ سب آپ کی طرف سے پیار محبت ہوتا ہے اور میرے میبو کے حق میں مکرت کی دعا کیجئے گا یہ آپ لوگ کی طرف سے میرے لئے توفہ ہے میرے ماں باپ کے حق میں دعا کیجئے گا اب یہاں بھی میں نے گھر دیا کہ اس کو بلکل اتنا ہی گوڑھا چاہیے تھا مجھے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا اور یہ ابھی تھندوں کو تورگاہ ہو جائے گا تو چلی اس کو سرپ لیتی ہوں تو یہاں بھی ہم نے اس کو سرپ لیتی ہوں بول میں آو یہ بہت تیشٹی بنائی کی میں موہ میں پانی آ رہا آپ کو مجھے پک پتا ہے آپ کے موہ میں پانی آ آپ جلدی سے جائیے اب یہ موسم ہے عام کا سیزن ہے فڈا فڈ دھر پہ بنائیے جو آئے کہ سب کو کھلایا جو بھی فیملی میں ہیں سب کو پسند آئے گا یہ گلکا یا اس کو گلکا لونزی عام لونزی اور گلکا اور ہمارے ہاں تو گلکا اور اس کو کیا بلتے ہیں گولمبا میرے ہاں تو گلکا اور گولمبا بولتے ہیں آپ کے ہاں کیا کیا بولتے ہیں یہ بتائے گا اور لونزی بھی کوئی کوئی بولتا ہے ابھی تو لونزی اب نیا ہے تو چلیں یہاں کے ہوتی ہے میرے ویڈیو خلاس اللہ حافظ